بیٹی وی نیوز مضبط آئے ہیں ملک کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں آج سے میٹرو بس سرویس بحال ہو گئی گزشتہ کئی روز سے سٹاف کی حرطال کے باعث میٹرو بس سرویس بند تھی لاہور میٹرو بس سرویس کے انتظامیہ کہنا ہے کہ ان کی بسوں میں خواتین اور مردوں کی الگ نشستوں کا انتظام کیا گیا ہے جبکہ خصوصی افراد کے بیٹھنے کا بھی خصوصی انتظام ہے وفاقی کابینہ نے گریڈ بائیس اور آلہ عدلیہ کو پی ایم پیکج کے نام پر دوسرا پلوٹ الارٹ کرنے کا سلسلہ فوری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت اجلاس وزیراعظم نے حکم دیا کہ گریڈ بائیس اور آلہ عدلیہ کو پی ایم پیکج کے نام پر دوسرا پلوٹ الارٹ کرنے کا سلسلہ فوری طور پر ختم کیا جائے کیونکہ وزیراعظم کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں یہ ایف جی ای ایچے کے بوٹ کی جانب سے کیا جاتا رہا ہے یہ انتہائی و غیر اخلاقی بات ہے کہ غریب افراد سے ان کی زمین قیمت پر لے کر مخصوص طبقوں کو فائدہ پہنچایا جائے بجلی فرہام کرنے والی کمپنیوں کی جانب سے عوام کی جیبوں پر کروڑوں روپے کا ڈاکہ ڈالا کیا حکومت اور ریگولیٹرز خاموش داماشائی بنے ہوئے ہیں بجلی فرہام کرنے والی کمپنیوں کا نیپرا قوانین کے خلاف ورزی کا نیا سکینڈل سامنے آگیا گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران ملتان، سکھر، کراچی، لاہور، حیدراباد، گجرہ والا اور فیصل آباد کے لاکھوں سارفین کو بجلی کے بل تیشدہ 31 روز کے بجائے 37 روز تک بنیاد پر کئی بار بھیجے گئے کراچی میں سائٹ انڈسٹریل ایریا سے پولیس نے ڈکیتی اور منشیات فروشی میں ملاوث تین ملزمان کو گرفتار کر لیا سائٹ انڈسٹریل ایریا سے ڈکیتی اور منشیات فروشی میں ملاوث تین ملزمان کو گرفتار کیا گیا ڈاکوں میں زبیر اور سکندر شامل ہیں جو شہر بھر میں ڈکیتیاں کر چکے ہیں ٹرین میں زفر کرنے والے مسافر ہو جائیں ہوشیار پاکستان ریلوے نے پندرہ ستمبر سے کرونا ویکسین کے بغیر مسافروں کو ٹکٹ نہ جاری کرنے کا اعلان کر دیا سب اکھٹے ہو کر کہتے ہیں اینارو دے دو الہدہ قانون بنا دو ورنہ حکومت نہیں چلنے دیں گے وزیراعظم عمران خان کا اسلامباد ڈسٹرک کورٹس کی امارت کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کہا قانون کی حکمرانی نہ ہونے سے ملک پیچھے رہ گیا محضب معاشرہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کر آتا ہے وفاقی سرکاری تعلیمیداروں میں اسادزہ کے لیے ڈریس کورٹ لاغو خواتین اسادزہ کے جینس اور ٹائٹس پہنے پر پابندی پیروں میں سلپر بھی ممنوع اسکاف پہنے کی اجازت مرد اسادزہ کی جینس اور ٹی شرٹس پہنے پر بھی پابندی مرد اسادزہ شلوار کمیز کے ساتھ ویس کورٹ کلاس میں ٹیچنگ گاؤن لیبورٹری میں لیپ کورٹ پہنے وفاقی نظامت تعلیمات نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ویکسین لگوائیں ورنہ تعلیم کے دروازے بن محکمہ تعلیم سن کا نوخہ فیصلہ سوبے میں سترہ سال اور اسے زائد عمر کے طلبہ کے لیے ویکسین لازمی قرار دے دی ریجنل ڈائریکٹر کالجز کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری صرف چھے دن کے اندر انتظامات مکمل کر کے ویکسینیشن شروع کرانے کی ڈیڈلائن دے دی وزیراعلا سن سید مراد علی شاہ نے کہا کہ پروپرٹی ٹیکس کو منتقل کر کے اسے کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کو دینے کا فیصلہ کر لیا سید مراد علی شاہ نے وزیراعلا ہاؤس میں جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں پروپرٹی ٹیکس کا سروے کر کے ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا ممالک وزیراعلا کا اجلاس آج ہوگا ورچل اجلاس میں چین، ایران، تاجکستان، ترکمانستان، ازبیکستان شریک ہوں گے پڑوسی ممالک وزیراعلا کے اجلاس میں اغوانستان کی بدلتی صورتحال، درپیش چیلنجز اور علاقہ استحقام یقینی بنانے پر غور ہوگا مہنگائی اور بیرزگاری پاکستانی عوام کے لیے سب سے پریشانکن مسائل ہیں سروے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیرزگاری سب سے زیادہ پریشانکن ایشیوز کرا بشتر شہریوں نے اس رائے کا اظہار بھی کیا کہ آئندہ چھ مار کے دوران معیشت کمزور رہے گی تاہم خراب مالی صورتحال کے باوجود شہریوں کے اعتماد میں بہتری نظر آ رہی ہے نیوز سٹوڈیو سے فلوکت نہ ہی مزید خبروں سے باخر پر رہنے کے لیے وزر کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج www.pk فولو کیجئے ہمیں انسٹرگرام پہ www.btv.pk سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل بادر ٹیلیویشن نیٹ ورک